اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کرنا اور شادی کرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اگر تمہیں کوئی رشتہ پسند آ جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں اس بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سی گائیڈ لائنز لوگوں نے دی ہیں اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کوئی ایک وظیفہ فور لب میریج پسند کی شادی جلدی ہو جائے گی اس کا اسلامی وظیفہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں دیکھا ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو ایک ملین سے زائد لوگوں نے دیکھا ہے اور کئی ہزار لوگوں نے لائک اور پسند کیا ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانت پڑتال ناظرین ویڈیو میں بتایا گیا کہ جس کو چاہیں گے اسی سے شادی ہوگی وظیفہ صرف جمعیرات کے دن کرنا ہے اور سات دن کرنا ہے مطلب ہر جمعیرات کو کرنا ہے کرنا کیسے ہے دو ارکات نفل نماز پڑھنا ہے انتیس بار سورت المزمل پڑھنی ہے اور یاد رہے کہ شروع اور اخیر میں درود بھی پڑھنا ہے اس وظیفہ کی برکت سے جس کو چاہیں گے اسی سے شادی ہوگی ناظرین آئیے ہم کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال کی باتیں اس کی کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین سب سے پہلے آپ اسلام کے کچھ بنیادی اصولوں کو جان لیں کہ جو بھی عذکار وظیفہ دعا کو پڑھا جائے گا اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونا ضروری ہے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اسی کو پڑھنا پڑے گا اپنے سے کچھ بھی بنا لیا جائے یہ فلا چیز کے لیے فلا وظیفہ ہے ایسا نہیں چلے گا بلکہ جو بھی وظیفہ عذکار دعا پڑھا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا ضروری ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو میں بتایا گیا وظیفہ قرآن کی ایک صورت ہے صورت المزمل جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ صورت پہلے سے پسند کی شادی ہو جائے گی ایسا اس میں کہیں نہیں لکھا ہے صورت المزمل قرآن کی ایک صورت ہے جس کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کون سا وظیفہ عذکار یا دعا کس کام کے لیے پڑھا جائے گا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہونا ضروری ہے یعنی جس وظیفہ دعا کو جس چیز کے لیے بتایا گیا ہے وہ اسی چیز کے لیے پڑھا جائے گا نہ کی اپنی منمانی کی جائے گی آپ یہ بھی جان لیں کہ ویڈیو میں صاحب جو سورہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اس سورے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس سورے کے بارے میں مفسرین نے کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے من چاہی شادی ہو جائے گی ویڈیو میں بتایا گیا وظیفہ منمانی ہے خود کا بنایا ہوا ہے جس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین یہ بھی جان لیں کہ وظیفہ یا عسکار کا وقت دن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے نہ کی خود سے جو وقت دن آپ کو مناسب لگے اس وقت اور دن کو خاص کر لیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو میں صاحب جمعرات کے دن کو خاص کیا ہے سب سے پہلے صاحب سے پوچھا جائے کہ سورت المزمل کو جمعرات کی دن پہنا ہے یہ وقت دن کس نے بتایا کیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہیں ہرگز نہیں سورت المزمل کو من چاہے شادی کے لیے جمعرات کی دن پڑھا جائے یہ بات غلط ہے ایسا قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے یہ سب خود کا بنایا ہوا ہے جو وظیفہ جس وقت کے لیے خاص ہے اسی وقت میں ہی پڑھا جائے گا تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں اور قبول ہی نہیں ہوگا بس اتنا ہی نہیں بلکہ انسان گنہگار بھی ہوگا اس لیے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت اور دن طریقے کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ انسان گنہگار بھی ہوگا ناظرین صاحب نے جو منمانی وظیفہ فور لب میریج کے لیے بنایا ہے اس کی تعداد بھی متعین کی ہے اسے انتیس بار پڑھنے کے لیے کہا ہے یہ بھی ان کا خود کا بنایا ہوا ہے آپ یہ بھی جان لیں کہ کسی وظیفہ یا عذکار کی تعداد بھی اللہ اور اس کے رسول ہی بتائیں گے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ پسند کی شادی کا بتایا ہوا وظیفہ وظیفہ کا طریقہ سب چھوٹ پر مبنی ہیں اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رہے کہ جس نے بھی اسلامی حکام میں منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر سے دھتکار دیں گے سی بخاری کے روایت میں ہے سحکن سحکن لمن غیر عبادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوری ہو دوری ہو میرے بعد ان لوگوں نے دین کو ودل دیا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کی شادی فلاں سے ہو جائے تو سب سے پہلے آپ لڑکی کے ولی سے بات کریں اور نکاح کا پیغام دیں اگر ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو شادی کریں اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ اپنے ذمہ داروں کو رشتے کے بارے میں بتائیں اور آپ کے والد اور یا گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ رشتے کا پیغام لے کر کے جائیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق شادی کریں لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگ رشتہ پسند کرتے ہیں پھر وہ اجنبی لڑکے اور لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی آپس میں بات چیت کرتے ہیں یہ جائز اور درست طریقہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے کسی اجنبی مرد یا عورت بغیر شرع ضرورت کے بات کرنا اسلام میں حرام قرار دیا ہے اور آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اللہ اگر ہمارے لیے یہ رشتہ مناسب ہے تو ہمارے درمیان میں آسانی فرما اور نیک بیوی کا انتخاب کریں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا قرآن مجید میں ذکر ہے اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے سور قصص کے اندر موجود ہے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب اس وقت جو بھی نعمت مجھ پر اتارے نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر آپ بھی کسی دینی میسیجز یا ویڈیوز کی جات پرتال کرانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر وارٹس اپ کریں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی